اچھا اب خواہیہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس جو لیڈ بائی عمر عبداللہ ہے لیکن فاروق عبداللہ صاحب جو ان کے والد ہیں ان کا بھی کافی اثر ہے اور کانگرس یہ پہلے بھی ایک دوسرے کے اتحادی تھے اور شیخ عبداللہ صاحب جو فاروق عبداللہ کے والد ہیں انہوں نے اور نیرو نے تیہ کیا تھا 370 اور 35 ہے اب یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نیشنل کانفرنس اور کانگرس آج الیکشن میں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 370 اور 35 اے کو اس کی سسپینشن کو ختم کر دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسیبل ہے میرا خیال ہے پاسیبل ہے دیکھیں بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگرس کی بھی اور نیشنل کانگرس کی بھی دونوں کی اور اس ایشو کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ جتنی موٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے وادی کی پاپولیشن سپیشلی وادی سے باہر بھی لیکن جو وادی میں جو ہوئی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت چانس ہے کہ یہ جو کولیشن ہے یہ حکومت میں آئے اور جیسے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہایا ہے بلکہ یہ ایک الیکشن ایشو بنایا ہوا انہوں نے کہ سٹیٹس جو ہے رسٹور ہونا چاہیے تو سٹیٹس اگر رسٹور ہوا تو کافی حد تک جو ایک ہمارا بھی بڑا احتجاج رہا ہے پچھلے چار پانچ سال میں گو کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جمعہ کے دن دوب میں کھڑے ہو جاؤ اور سرینہ کے بعد ایک میٹر لگا دیا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا مرانقہ نے تو لیکن اگر رسٹور ہو جاتا ہے سٹیٹس جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو گریونس ہے کشمیریوں کو مقبودہ کشمیری کے جو رہنے والے جو ہیں وہ کسی حد تک ایک جو ان کو ایک انجری ہے ایک زخم جو آیا ہوا ہے ان کا مہدی کی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ مندمل ضرور ہوگا اچھا جو کانگریس کے ترجمان ہیں انہوں نے اس ایشو پہ کیا بات کیا درہ سنیں کشمیر کا دل زخموں سے بھرا ہوا ان زخموں پر ملہم لگانے کا وقت آ گیا ہے سب سے پہلی پراتھمکتہ ہماری یہ ہے کہ جمعہ کشمیر کو پھر سے سٹیٹ کا درجہ ملے جمعہ کشمیر ایک ایسی ریاست جس کا حق چھین لیا گیا ایک سٹیٹ تھا اسے سٹیٹ ہڑ چھین لی گئی اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا وہ حق اس کا پھر سے ملنا ضروری ہے اور یہ حق ہم دلوائیں گے یہ کانگریس کہہ رہی ہے جی کہ یہ حق ہم دلوائیں گے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو ریاست ہے اور انڈین کانگریس جو ہے وہ ایک پیج پہ آگئے ہیں اس سیشو پہ بلکل ہمارا بھی یہ ڈیمانڈ ہے جب سے یہ موزی صاحب نے یہ وار کیا ہوا ہے ایک کاری زرب لگائی ہویا ہے کشمیر کے سٹیٹس کے اوپر وہ اگر یہ ریسٹور ہو جاتا ہے یہ سیلیکشن میں یہ لوگ جیج جاتے ہیں اور یہ ریسٹور کر دیتے ہیں تو کشمیر کے لوگوں کا آپ کو پتا ہے اس کے بعد کتنا اتجاج ہوا تھا اور کتنی جو ہے اس کے اوپر کشمیریوں کے جو ہے وہ کلنگز ہوئیں کشمیریوں کو جس طرح بروٹلی جو ہے وہ کیا گیا یہ میں آپ دوبارہ میں اس ایشو کی طرف نہیں جا رہا لیکن آپ نے جو پانچ اگس دوزار انیس کا جو واقع ہے جس دن تھری سیونٹی کو سسپینڈ کیا گیا اس سے صرف ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے جنرل آسی منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے ہٹا کے فیض عمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تھا اور پھر اس واقعے کے بعد یعنی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جب عمران خان نے کہا کہ موڈی جو ہے یہ ہٹلر ہے اور کچھ مہینوں کے کچھ عرصے کے بعد